بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی شروع میں اور وسطی ہی یا آخر میں درمیان میں ہو اور آخری ہی یا اس کی آخر میں مصیفہ حضرت کیا جائے گا حرف عملت کی یعنی کوئی بھی موطل فعل ہو جس کی شروع میں حرف اعلیٰ ہو درمیان میں ہو یا آخر میں ہو اس کا جب ہم فعل امر دائیں گے تو حرف اعلیٰ ہو جائے گا فعل اعلیٰ ہمیں ہرف اعلیٰ نہیں کریں گے کبھی بھی اس کو حقین اللہ کو ڈیلیٹ کرنیں گے صحیح وعدا وصلا سل وصفا سل قال قل نام نم تاراسر قدا اقضی دعا اسعا دعا ادعو التدریب الامر ماتی کیا علی الامری ملی الافعال التامیتی قامت المساج للمازی المزارع ادعو ادعو خوط خب آلا کامی ہم عرفیلت عرفیلت عالیب نکار دیں گے مم کاما نگا عال شورو میعلم بلگا عال عال عائن ساکر عائن شورو میعلم فیر عائن پر اللام یا نکار عرفیلت یا نکار کیا بنے گا شورو والا پر علامت کے مسارعہ اس کو اٹھا جائیں انہا اس کو پٹھا جائیں گے انہا ٹھیک ہے لقیہ اس کے بعد الکا الکا کسرا کیونکہ اس میں کسرا تو آگے بھی کسر ہوئی الکا یا اپو عائن فا اپو یا فا کے اوپر دمہ ہے تو عمر میں بھی دمہ آگے گی او فو ٹھیک ہے یہ پتہ ہے شورو علیف کے اوپر ہم فہلی عمر میں دمہ کم لگاتے ہیں کسرا کم لگاتے ہیں جب عائن کلمہ اگر مقصور ہوگا تو پھر حمزت الوصل کو وطر لگایا جائے گا آگے ہمار بہت ہی مدمراری آج حمزت الوصل اگر عائن کلمہ عائن کلمہ اگر مقصور ہیں تو حمزت الوصل کو بھی مقصور کیا جائے گا اور عائن کلمہ اگر مفتو یا مضموم ہے تو اس کے حمزت الوصل کو دمہ لگایا جائے گا تو تھوڑ سے گلتی ہے اگر دمہ ہو تو دمہ ہی لگاتے ہیں ورنہ ہم کسرا لگاتے ہیں آپ نے فتح کو بھی دمہ کر دی ہے ٹھیک ہے فتح پہ کسرا لگاتے ہیں کہہ لگاتے ہیں ٹھیک کسرا لگاتے ہیں عائن کلمہ اگر مقصور ہو تو پھر ہم مقصور نہیں اس پہ فتح لگا کسرا لگائیں گے صرف دو آپشن ہیں ایک کسرا آسان کہا لے اگر عائن پہ دمہ ہو تو پھر علف پہ ہم دمہ لگائیں گے اگر عائن پہ دمہ نہیں ہے تو پھر ہم کسرا لگا دیں گے ٹھیک ہے یہاں ہے لقیہ لقیہ کا مزارے کیا ہوتا ہے مزارے سے عمر بنتا ہے نا یلقا یلقی ہوتا ہے نا لقیہ کا مانی یلقی یلقی یہاں نکال دیا ملکس کا مزارے یلقا ہوتا ہے لقیہ یلقا یلقا سے پھر ہمار بنائیں یلقا سے ہمیں یا حرفے جو علامت مزارے نکال دی پھر ہو جائے گا حمزت البسل لگائیں گے پھر اس کے بعد فتح ہے تو القا 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 یلقا یعفو یمشی اشان امشی امشی سن جیگر امشی بسانا یزینو یزینو ہاں ازن جب مزارے میں سکون ہو تو پھر ہم عمر میں علف لگاتے ہیں جب مزارے میں سکون نہ ہو پھر ہم عمر میں علف نہیں لگاتے ٹھیک ہے بسانا یزینو زن زن ہو گیا ٹھیک ہے مالا مالا کا علف نکال دیں گے پہلے مزارے بتایا کیونکہ مزارے سے عمر بنتا ہے مالا یمالو یمیلو خالے یمیلو یمیلو سے مل ٹھیک ہویا جرا یجری یجری سے اجرا اجری یعیشو عش ٹھیک ہے اتقایت تقی اتقایت اتقی اتقی ٹھیک ہے اتقی ہنجی کیونکہ پہلے اس میں سکون ہے پہلے تاگر پہ سکون ہے ٹھیک ہے یتقی چونگ پہلے میں تسلی نہیں میں ہنجی امگر میں اتقی 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 ہوگا م اشترا یشتری اشتری اشترا یشتری یعنی یشتری اشتری اشتر اشتری اشتری باع يبيع بيع یعلو یعلو تجی علا یعلو انجی یہ تو سمجھ سے ڈیفرنٹ ہے نو علا یعلو علا کے ماضی ہے تو یعلو سے کیا بنے گا امر یعلو اے علو لام کے پر دمہ ہے تو علی پر دمہ ہے اولو اولو جملی جملی املی 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 ٹھیک ہے تدریب التدریب الثانی اختر فعل الامر المعتلل المناسب کما في المثال اختر فعل الامر المعتلل المناسب کما في المثال المثال ادعو ادعو الاللہ باللتی یا اثنو من قصدك لنا ما حدث سفلنا من قصدك سفلنا من قصدك سفلنا ملتی 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 رحمت ربک بین الصفا والمروط اسعى بین الصفا والمروط استمینا لخبر ماجبا لیلسلاتی باحتسان موسیقی سمع الى الخبر واجبا للاسئلة التالية باختصار قرر مجلس مدینه برسبین في فنلندا شراء مئة وعشرین حافلة تعمل بالغاز لا بالوقود والهدف من هذا القرار تحسین نوعية الهواء في المدینه وسیؤد استخدام الحافلات الجديدة التي تعمل بالغاز الى خفض حجم الدخان في الجو بنسبة تسعين بالمئة وسیؤد هذا الى راحة الركاب وكان عمدة المدینه قد قال في خطاب القاه في الایام السابقة ان الهدف من استخدام الحافلات التي تعمل بالغاز خفض الازدحام وتحسین مستوى الحافلات العامة وحماية البيئة وقد درس مجلس المدینه تجربة استعمال المائة والعشرین حافلة التي تعمل بالغاز والتي استغرقت سنة ونصف السنة وجاءت النتائج بان استعمال الغاز في الحافلات الجديدة ادى الى خفض اول اكسيد الكربون بنسبة تسع وتسعين بالمئة وخفض الادخنة الاخرى بنسبة ثلاث وتسعين بالمئة وبناء على ذلك قرر المجلس استعمال هذا النوع من الحافلات مدة ثلاث سنوات اخرى اولا في اي بلد مجلس مدينة بيرسبيل كنت مجلس مدينة بيرسبيل الوحدة الخامسة عشرة الدرس السادس والثمانون بعد المئة فهم المسموع استمع الى الخبر ثم اجب عن الاسئلة التالية باختصار قرر مجلس مدينة بيرسبيل في فنلندا شراء مئة وعشرين حافلة تعمل بالغاز لا بالوقود خامسة عشرة الدرس السادس والثمانون بعد المئة فهم المسموع استمع الى الخبر ثم اجب عن الاسئلة التالية باختصار قرر مجلس مدينة بيرسبيل في فنلندا شراء مئة وعشرين حافلة شراء مئة وعشرين حافلة تعمل بالغاز لا بالوقود الهدف من هذا القرار تحسين نوعية الهواء في المدينة سیؤد استخدام ٢٢ حافلة تعمل استمع الى الخبر ثم اجب عن الاسئلة التالية باختصار قرر مجلس مدینة بریسبین في فنلندا شراء ١٢٠ حافلة تعمل بالغاز لا بالوقود والهدف من هذا القرار تحسن نوعية الهواء في المدینة وسیؤد استخدام الحافلات الجديدة التي تعمل بالغاز الى خفض حجم الدخان في الجو ما المشكلات التي تواجهها المدینة؟ حجم الدخان ما من التلوز كده؟ قرر مجلس مدینة بریسبین في فنلندا شراء ١٢٠ حافلة تعمل بالغاز ماذا يشترى المجلس؟ حافلة قرر مجلس مدینة بریسبین في فنلندا شراء ١٢٠ حافلت تعمل بالغاز لا بالوقود بما تعملوا هافلات؟ امان تعملو بالغاس ہاں جی بالغاس کیا ہوتا ہے گاس گیس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے سین جی گیس اس کو باکستان میں کہتے ہیں یہ گیس میں چلیں گی یہ لیبس سے تعملو الحافلات تعملو الحافلات تحسین نوعیه الهوائی في المدینہ وسیؤدی استخدام ثم ما الهدف من شراء هذه العافلات الهدف من هذه الاتقرار تحسین نوعیه الهوائی في المدینہ کیجا بالغاز لا بالوقود والهدف من هذا الهدف من هذا القرار تحسین نوعیه الهوائی في المدینہ وسیؤدی استخدام الحافلات الجديده التي تعملو بالغاز الى خفض حجم الدخان في الجو بنسبه تسعین بالمئه وسیؤدی های الى راحة الركاب وکن عمده المدینه قد قال في خطاب القاه في الایام السابقة ان الهدف من استخدام الحافلات التي تعمل بالغاز خفض الازدحام وتحسین مستوى الحافلات العام وحمایة البيئة وقد درس مجلس المدینه تجربة استعمال المئة والعشرین حافلة التي تعمل بالغاز والتي استغرقت سنة ونصف السنة وجاءت النتائج بان استعمال الغاز في الحافلات الجديدة ادى الى خفض اول اكسيد الكربون بنسبة تسع وتسعين بالمئة وخفض الادخنة الاخرى بنسبة ثلاث وتسعين بالمئة تجربة استعمال المئة والعشرین حافلة التي تعمل الغاز والتي استغرقت سنة ونصف السنة وجاءت النتائج بان استعمال الغاز في الحافلات الجديدة ادى الى خفض اول اكسيد الكربون بان استعمال بنسبة تسع وتسعين بالمئة بنسبة تسعين وتسعين بالمئة وخفض الادخنة الاخرى وخفض الادفين الاخرى بنسبة ثلاث وتسعين بالمئة بنسبة سلاس واتسعين بالمئة وبناء على ذلك وزین جواب کافی ہے ٹھیک ہے آلتائی شینا في المدينة ام فر ریف مدينة آلتائی شینا في مدينة کبيرة ام صغيرة صغيرة آلتائی شینا في احد الدول السنعية لا آلتائی شینا جاتی ہے یا جب خودے کو دفن کیا جاتا زمین میں اذا دفین نفایات في الارض اذا دفین نفایات في الارض اذا دفین نفایات في الارض حل تحبینا انتائی شی في بیت غائر نصیف حل تحبو انتائی شفی لا لا لماذا لئی ان ينتشیرو مرض ٹھیک دو تصویرين دونوں کے مطالے پوشتا جب نے کہنے آبنا دونوں کے مطالے آبنا دونوں کے مطالے سواد سورت سورت جمیلت سورت سانیہ سورت جمیلہ هذا سورت سورت سانیہ سورت جمیلہ تلووس کی ہے یہ مدینہ کی شہر کی سورت اولا سورت اولا نانو نشاہدو تلووس نحنو نشاہدو تلووس نحنو نشاہدو تلووس اور بھی لکھنے سا انڈوہ او تلووس انوارمنٹر جو پولیشن ہوتی ہے اسی ٹائپس سب بھئی آہ کا جو ہے وہ ماحول ماحول انوارمنٹ انوارمنٹ فکر فیل اجابتی انیلہ سیلت تالیہ ماہ اہم سورت تلووسی تلووسی کیا اہم ہے سورت تلووسی کی اہم فارمز کونسی ہیں مل اردل لتی یوسف بیبوہت تلووسو مل اردل لتی یوسف بیبوہت تلووسو جو سبب بنتی ہیں پولیشن کی جن کے پولیشن سبب بنتی ہے وہ کونسی بیبوہت کی وجہ پولیشن ہوتی ہے جن کی وجہ پولیشن ہوتی ہے کیا خوراک علودہ ہوتی ہے ہو سکتی ہے کیا خوراک علودہ ہو سکتی ہے علودہ کیفہ کسی کیا پانی اور ہوا آلودہ ہو سکتی ہے کیفہ کسی مل اکا سورت تلووسی بیعیدی سورت تلووسی بیعیدی سورت تلووسی بیعیدی پانی کا آلودہ ہونا والتلووس تربتی مٹی مٹی کا زمین کا کیسی تلووسی بیعیدی زمین کا آلودہ ہونا زمین کا آلودہ ہونا والزوزاؤ اور زوزہ سر شور 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 آلودہ یہ قسم ہوتی ہے اور یہ بہت سے سب سے دقسان دے ہی ہوتی ہے انسان کے لئے ٹھیک ہے شور وفیما یلی تعریفن بیہا زہل انواح اور مندرجہ زیل جو ڈیفنیشن سے ان قسموں کی ہیں تلووسی بیعیدی تلووسی بیعیدی ہوا کا آلودہ ہونا الحواء اللذی سر میں نا بک میں سے پڑھ رہی ہوں ہو سکتا ہے چینج ہو کیونکہ میں اس کا لیپ ٹاپ کا اس کا لیپ ٹاپ کا سمیل نہیں ہوتی الحواء اللذی لا رایہ ہوا وہ ہوتی ہے جس کی کوئی سمیل نہیں ہوتی جس کی کوئی سمیل نہیں ہوتی جب اس کی کوئی سمیل ہو جائے اور جب اس کی کوئی رنگ ہو جائے اللہ انڈر کے الہواؤلذی ہوا وہ ہوتی ہے جو لا راہیت اللہ ہو جس کی کوئی سمیل نہیں ہوتی یس بھی ہو ہوا ان وہ ہوا بن جاتی ہے یس بھی ہو ہوا ان لا رائیہ پھر اس کی سمیل ہو جاتی ہے واللہ ہو لون و لائدن پھر اس کا کلر بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا ہوا وہ ہوتی ہے جس کی کوئی سمیل نہیں ہوتی جب ہو جائے اس کی سمیل اور اس کا کلر تو پھر وہ تلاوسل ہوا ہوتی ہے یعنی کہ ایر کی پولیشن ہوتی ہے جب اس کے اندر کوئی سمیل آئے یا اس کا کوئی رنگ ہو جائے پھر اس کا مطلب ہے کہ ہوا آلوندہ ہو گئی ہے ہوا وہ ہوتی ہے جس کی سمیل نہ ہو اور جب اس کی سمیل ہو یا اس کا رنگ ہو جائے یہ سبب ہے یہ سبب ہے سیاراتی گاڑیوں کے چلنے کے سبب کی وجہ سے وغیر یہاں یا اس کے علاوہ وَيَدُرُّو تَلَوُّثُ الْحَوَائِ بِسِّحْتِ الْإِنسَانِ اور تکلیف دیتی ہے تَلَوُّثُ الْحَوَائِ جو آلودہ ہوا یا دُرُّو نقصان پہنچاتی ہے نقصان پہنچاتی ہے نقصان پہنچاتی ہے آلودہ ہوا انسان کی صحت کو فَيُؤَدِّي إِلَىٰتِّحَابِ الْحَوِيُونِ فَرَّعَاتِ فَيُؤَدِّي فَيُؤَدِّي عدا کرنا پہ فَيَىٰتْ لِیڈ کرتی ہے ریزلٹ اس کا نکلتا ہے اس کا ریزلٹ نکلتا ہے کہ لیڈز تو الْاتِحَابِ الْتِحَابِ الْتِحَابِ کے تین آنکھوں کی جو جلن ہوتی ہے الْتِحَابِ الْحَوِيونِ آنکھوں کی جلن آنکھوں کی جلن ورے آتی اور ورے آتی سے گردو کو کہتے ہیں آنکھوں اور گردو کی کا جلن بھی کہہ سکتی ہیں التحاب ایسے سوجن کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں آنکھوں اور گردو کا سوچ جانا آنکھوں اور گردو کا سوچ جانا وَيُسَبِّبُ تَلَوُّتُ الْحَوَائِ قَدَالِكَ مَوْتَ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَادِ اور ہوا کا انودہ ہونا اسی طرح جاندار اور نباتات کی موت کا سبب بنتا ہے یہاں پہ ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ نایش ٹیم یہ سی کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک سر کوئی سرحان نہیں سر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم اللہ حافظ اللہ حافظ